بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہت زبادہ سنیکس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انسٹنٹلی بن جاتے ہیں ایک پین میں لیں گے تھوڑا سا آئل اس میں ڈال دیں گے زیرہ اور خوشک دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچیں اس کو براؤن کر لیں گے بھون لیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے ابلے ہوئے آلو جو میش کر لیے تھے میں نے اس کو اچھے سے اس میں مکس کریں گے ابلے ہوئے آلووں کو اس میں اچھے سے بھون لیں گے ہاف ٹی سپون لال مش پاوڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑی سی ڈال دیں گے میں نے ہل دی کلر کے لیے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی انہینس ہو جاتا ہے اس سے تو یہ دیکھیں زبادہ سی ہمارے جو فیلنگ ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب ہم نے بریڈ کا سلائس لیا ہے اس کے کورنرز کو اس طرح سے کٹ لیں گے دیکھیں اب ہم اس طرح سے بیل لیں گے بلکل فلیٹ بیل لیں گے بیلنے کے بعد کے تینوں کونوں میں اس طرح سے لے لگا دیں گے پانی بھی لگا سکتے ہیں بائنڈنگ کے لیے ہی ہم نے صرف لگانی ہے میادے کے پیس سے بائنڈنگ اچھی ہوتی ہے اس میں رکھ دی ہے فیلنگ اب ایک طرف سے اٹھا کے ہم نے دوسری طرف رکھ دینا ہے سلائس کو بہت ہی ایزیلی یہ سنیکس بن کر تیار ہو جاتے ہیں تینوں کورنرز کو اس طرح سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ آپس میں جڑ جائیں اور کھلے نہیں جب ہم فرائی کرنے لگیں تو فرائی کرنے کے لیے ہم کوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو برڈ کرمز وغیرہ میں اور اس کو ایسے بھی ہم فرائی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی بہت ہی یمی ریسپی ہے بلکل اس طرح سے ہم نے اس کو بائنڈ کر دیا ہے کوئی چھوٹا چھوٹا کام نہیں ہے کہ اس کو الادہ الادہ بیلنا ہے الادہ الادہ اس کی ورکنگ کرنی ہے تو بنائیں ویکنڈ ہے جرور کام آئیں گے آپ کے پورا ہفتہ اب ہم کوٹنگ کے لیے ہاف کپ میدہ لیں گے ایک باول میں ون ٹی سپون چلی فلکس ہاف ٹی سپون نمک اس کو پائن ڈال کے اچھے سے ایک پیسٹ بنا لیں گے اور یہ دیکھیں زبدت سا جو ہمارا پیسٹ انا وہ تیار ہو چکا ہے اس میں ڈال دیں گے ایک انڈہ انڈے کو پیسٹ میں مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں زبدت سا ہمارا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے کوٹ ہو رہا ہے اسپون کے اوپر تو اب ہم سنیکس کو کوٹ کر لیں گے پہلے پیسٹ میں کوٹ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکی ہلکی کوٹنگ کر لی ہے تھوڑے یہ ذرا سیو کرنے میں بھی ایزی ہو جاتے ہیں اور فرائی کرنے میں بھی ایزی ہو جاتے ہیں تو ذرا اور بھی کرنچی لگتے ہیں تو پسند آتے ہیں بچوں کو بڑوں کو تو ضبط دست سے ہمارے جو سنیکس ہیں وہ منٹوں میں تیار ہو گئے ہیں تو آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب ان کو فرائی کرنے کی باری ہے اوئل کو میڈیم فلیم پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اوئل گرم ہو چکا ہے ان میں ڈال دیں گے تمام سنیکس اور یہ دیکھیں ضبط دست سے ہمارے سنیکس جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں اگر آپ کو اس ٹیج پہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ہی انسٹنٹلی بہت ہی جلدی جلدی سے یہ نیکس بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی مزیدار سی ریسپیز لے کر آؤں تو اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہوگا یہ بالکل فری ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ